امیت کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ویٹ لوس چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حافظ شہباز حضرت آج ہم ایک ایسے وظیفے کے بارے میں بات کریں گے جو ہر عورت کرے گی تو اس کا انشاءاللہ نیک حاجات اللہ رب العزت کی کہنے پر پوری ہو جائیں گے تو وہ وظیفہ کیا ہے اس بارے میں ڈسکس کریں گے آج خواتین و حضرات قرآن و دیس کی روشنی میں قرآنی وظائف کے ذریعے زندگی کی تمام مشکلات الجنوں کا حل میری اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو مصہول ہوتا ہے ہوتا رہے گا یہ وظائف پڑھنے کی آپ کو پوری اجازت ہے بغیر کسی ڈر اور خوف کے آپ پڑھ سکتے ہیں میری ویڈیو دیکھتے رہیں اور فیض حاصل کرتے رہیں آپ سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو ضرور سسپسکرائب کریں اپنی دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھیں اور اگر میری کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو پلیز کمنٹس میں اس کریں میں آپ کو انسیل اللہ اس کا جواب دوں گا آپ کو میں بتاتا چلوں کہ وظائف جو ہوتے ہیں اللہ کے قرب حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہوتے ہیں اور وظائف میں ایک طریقہ ہم سے اللہ کا ذکر ہے ہم سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور ذکر کی بڑی فضیلتیں ہیں آپ نے اکثر علماء کرام سے سنا ہوگا کہ بندہ جیسا اللہ سے گمان رکھتا ہے اللہ اسے اس گمان کے مطابق ہی آجت اس کی پوری کرتے ہیں جیسا وہ اللہ رب العزقمت ہے اور جب ہم وظائف کرتے ہیں اور ہمارا یقین اللہ کی ذات پر ہوتا ہے اور گھر کے سارے کام کا چھوڑ دنیا کی ساری مصروفیات کو نظر نس کرتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہیں یہ دل سے پڑتے ہیں تو اللہ بس اپنے آپ کی اپنی آجات کو انشاءاللہ ضرور بھی کرتا ہے بس توقل ہونا چاہیے اس چیز پر اور ہمیں اس چیز کا یقین کے ساتھ وظائفہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور مریت اتنی صاف ہوتی ہے کہ اللہ ہماری ہر حاجات ہر خواہش ہر دعا کو قبول کر لیتا ہے اس لئے کہ اللہ تعالی ہم سے یہی چاہتا ہے کہ میری طرف متوجہ ہو اور میں اس کی دعا قبول کروں جبکہ ہم غلط فہمی میں ہیں یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری حاجات صرف یہ وظائفہ پڑھنے سے ہی پوری ہوتی ہیں اور ہم پیر صاحب اور مرشد کی وابا ہمیں دن رات ایک کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ دن رات دعائیں کہ صرف اس کی وجہ سے دعائیں ہماری قبول ہوتی ہیں تو ایسا کچھ نہیں ہوتا اللہ رب العزب چاہنے سے ایسا پوچھتا ہے اللہ جیسا چاہتا ہے بیسا کر دیتا ہے اس کو اس سے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑھتی اچھا تو وہ وظائفہ کیا ہے روزانہ اکتالیس دنوں تک کر دیتا ہے لیکن خوادین جو کس دنوں تک کر سکتی ہیں پانچوں نمازوں بعد استغفراللہ وآتوبو علی استغفراللہ وآتوبو علی اس کو مردوڑ کر جس مقت لئے دعا کریں گے انشاءاللہ مک پورا ہوگا اور آپ کی دعا انشاءاللہ زلدیک ہو جائے گی اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو میری ویڈیو چلے گے تو پلیز سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھئے گا اگر آپ کی دعائیں آپ کی مطسک پورے ہوتے ہیں تو صرف میرے دعاوں میں ضرور یاد رکھے گیا اسلام علیکم